اب کچھ بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے صورتحال کی جہاں بھارتی حکومت کے جانب سے عوام کے ساتھ ظلم و جبر کا سلسلات جاری ہے ہندو انتہا پسند حکومت نے کشمیری عوام کو بجلی سے بھی محروم کرنے کا سلسلات شروع کر دیا ہے تفصیلات مزفرہ بات سے محمد اسلم میر کی ریپورٹ میں بھارت کی انتہا پسند حکومت کی طرف سے ایک منصوبے کے تحت مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ بدماشیوں اور استحصال کا عمل جاری ہے مقبوضہ کشمیر کی کٹکتلی وزیرعالہ محبوبہ مفتی کی جماعت پیڈی پی کے ساتھ اتحادی ہونے کے باوجود نرندر موڈی نے کشمیری عوام کو سات پن بجلی کے منصوبے واپس کرنے سے انکار کر دیا ایک طرف تو ہندوستان نے ایک لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے اور دوسری طرف ہندوستان کی ہٹ درمی دیکھئے کہ سات پن بجلی گھر جہاں سے وہ بجلی چوری کر رہا ہے اور کشمیریوں کو ان کا حق دینے سے انکاری ہے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان سرکار پر دباؤ ڈالے پن بجلی کے ان منصوبوں میں سلال، اوڑی ون، دلہستی، اوڑی ٹو، چوٹاک، نیمو بازگو اور سیوہ ٹو پن بجلی گھر بھی شامل ہیں بھارت ان سات پن بجلی گھروں سے یومیا دو ہزار نو میگا وارٹ بجلی حاصل کر رہا ہے مقبوزہ کشمیر کی کٹ پتلی حکومت نے بھارتی حکومت کو ان منصوبوں کی واپسی کے حوالے سے خط لکھا تھا جس سے بھارتی وزیر آزم نرندر مودی نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا بھارت ان منصوبوں سے پائدہ ہونے والی بجلی مقبوزہ کشمیر کے عوام کو دینے کے بجائے اس سے نئی دلی کی سڑکوں کو روشن کرتا ہے کیمرامین ایم ڈی مغل کے ساتھ محمد اسلم میر دنیا نیوز مظافر آباد خبر کی دنیا سے فی الحال اتنا ہی ابھی لیں گے بریک جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے دنیا خبر کی دنیا